ہیلو ویور ویلکم ٹو بیک می چینل جی بی منٹور اور میں ہوں آپ کا دوست افضال اور جو آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں کہ یہ جو پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے سیلری میں یہ کیا ہے کن دوستوں کو ملے گا اور اس اللونز کا نام کیا ہے اور اس میں ایک جو اضافی انفرمیشن آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ جو سرکاری ملازمین کے ساتھ سب سے بڑا جو کہہ رہے ہیں نا خسارہ ہو رہا ہے وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن آلونز اس کا نام ہے یہ صرف انہی ملازمین کو ملیں گے چاہے وہ سبائی ہیں یا وفاقی فیلحال سمجھے کہ وفاقی سبائی نہ ہی سمجھے تو بیسٹ ہے جب ان کو ملے گا پھر صحیح پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ جو ہے بیسک سیلری جو ہوتی ہے اس میں زم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ آلونز کب سے ملنا شروع ہوگا یہ جو آلونز ہے یہ یکم جو کہ مہینہ مارچ کا مہینہ آ رہا ہے مارچ کے مہینے سے سٹار ہوگا یعنی کہ اس مہینے کا یہ نہیں ملے گا اور جن کو یہ آلونز پہلے مر رہا ہے بلکل یہی ہے کہ یہ جو آلونز ہے جن دوستوں کو پہلے مر رہا ہے اب بھی بھی یہ آلونز ان کو ہی ملے گا کسی نئے مرازمین کو نہیں ملے گا جیسے کہ پولیس ہے آرمی یا جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں پتہ نہیں میرا خیال ہے کن چاندی ادارے ہوں گے جن کو یہ آلونز مر رہا ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس میں اہم انفرمیشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی آلونز جو ہے کافی ملازمین جو پچھلے سال انہوں نے اضافہ کروایا تھا خاص طور پر یہ ٹیچنگ کے جو ملازمین ہیں ان کی ہی تنہاؤں میں اضافہ ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ تنخواہ اگر کسی بھی سرکاری ملازمین کی جو نہیں بڑھائی جاری جبکہ یہ ان کا حق ہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کتنا خسارہ ان ملازمین کو ہو رہا ہے جو خسارہ ہو رہا ہے ملازمین کو وہ یہ ہے کہ اڈھاک ریلیف جو آلونز ہے دوہزار سترہ سے لے کر ٹھیک ہے دوہزار اکی تک یہ ہوتے ہیں کہ ریلیف جیسے سولہ سترہ اور اٹھرہ تین جب یہ جو اڈھاک ریلیف آلونز ہو جائیں یہ ہوتے وہ ہیں جو مثلا یہ چھٹے مہینے میں جو بچڑ میں سرکاری ملازمین کی دس پرسنڈ یا پانچ پرسنڈ جن سیلری میں اضافہ کیا جاتا ہے جب یہ تین ہو جائیں تو پھر یہ بیسک سیلری میں زم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ سولہ میں دس پرسنڈ بڑا تھا تو جو ہے نو سو بائی رپے بنے تھے اب ستارہ میں دس پرسنڈ بڑا ہے تو ایک ہزار نڈانوے رپے اور ٹھارہ میں دس پرسنڈ بڑا ہے اور ایک ہزار نڈانوے رپے ابھی ان کا ایک ہزار اور ٹھارہ سو نانوے سترہ اور ٹھارہ کے یہ دو ہزار اور دو ہزار دو سو رپے اور نو سو یہ تین ہزار یعنی کہ تین ہزار کچھ سمتھنگ مثلا تین ہزار دو سو رپے میں یہ اضافہ یہ جب تین ہو جائے تو جو بھی حکومت ہے اسے چاہیے کہ یہ ملازمین کو جو ہے بسک سیلری میں زم ہو جائیں تین ہزار یہ زم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ٹھارہ اور انیس اور بیس بیس کا تو انہوں نے دیا ہی نہیں نا تو اکیس آگئے اکیس کے یہ تینوں جو ہے پانچ جو ہے ڈہا کرلی فنڈ ہے کسی کو کوئی کالاؤنس اضافی نہ دے کوئی سیلری نہ بے شک بڑھائیں صرف یہی جو ہماری چیز جو ملازمین کا حق ہے یہی ان کو دے دیں کہ یہ جو سیلری ہے یہ بیسنگ میں زم کر دیں تو جو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو سیلری کا صحیح جتنی جس ریشو سے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اس ریشو سے سرکاری ملازمین بھی اس چیز کا اضافہ جو ہے مقابلہ چھے طریقے سے مقابلہ کر لیں گے ابھی یہ اس طرف کسی نے نہیں جانا بس دیکھیں بڑی بڑی خبریں کہ یہ حکومت نے کر دیا جبکہ یہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ حکمران کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور یہ جو پلیس یا جو بھی جتنے بھی ملازمین ہیں یہ ان کا حق ہے انہیں دیا جائے تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں